بسم اللہ الرحمن الرحیم خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب بھر میں جذوی طور پر کرفی اٹھانے کا فرمان جاری کیا ہے جس پر عمل در آمد آج اتوار 26 اپریل سے ہوگا شاہی فرمان کے مطابق صبح نو سے شام پانچ بجے تک لوگوں کو گنوں سے نکلنے کی اجازت دی گئی ہے سوری خبر صاحب دارے اس پی ایک انہیں اتوار کی صبح جاری بیان کے حوالے سے بتایا ہے کہ شاہ سلمان نے ہدایت جاری کی ہے کہ اتوار 26 سپریل سے 13 مئی تک ملک کے تمام علاقوں میں کرفیو صبح نو بجے سے شام پانچ بجے تک جذوی طور پر ختم کر دیا جائے گا البتہ مکہ مکرمہ اور مکمل لوگ ڈاؤن والے محلوں میں 24 گھنٹے کا کرفیو جنگا توم برقرار رہے گا نئے شاہی فرمان کے مطابق مزید اقتصادی اور تجارتی سرگریوں کی بھی اجازت دی گئی ہے اس پر بھی عمل در آمد 29 سپریل سے 13 مئی تک ہوگا ٹھوک اور ریٹیل کی دکانیں شاپنگ ماز اور تجارتی مراکز کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے ان تمام مراکز میں سماجی دوری کی شرط پر عمل در آمد لازمی ہوگا بیان میں کہا گیا ہے کہ تجارتی مراکز میں ایسی اقتصادی سرگریوں کی اجازت نہیں ہوگی جہاں سماجی دوری پر عمل در آمد ممکن نہ ہو مثلا باربر شاپس، یوڈی پارلرز، سپورٹس کلب، ہیلتھ کلب، سینما گھر، تفریحی مراکز، ریسٹوران اور قہوہ خانوں پر پابندی برقرار رہے گی ٹھیکے داروں اور فیکشوں کو 29 اپریل سے 13 مئی تک بلا قید و شرط کام کرنے کی اجازت ہوگی اقتصادی، تجارتی اور صلیتی سرگریوں کی نگران ادارے وزارت صحت کی مقرر کردہ، حفاظتی تدابیر اور بچوک انتظامات کی نگرانی کرتے رہیں گے اور یومیاں ریپورٹ پیش کریں گے جزوی کرفی اٹھائے جانے کے دوران سماجی دوری کی شرط پر عمل در آمد لازمی ہوگا پانچ افراد سے زیادہ شادی کی تقریبات، تازیتی اجتماعات اور پبلک وقامات پر سماجی دوری کی شرط پر عمل در آمد جاری رکھا جائے گا بیان کے مطابق مقررہ قوائد و ضوابط کی پابندی نہ کرنے والے ادارے بند کر دیا جائیں گے اور سخت سزائیں دی جائیں گی مقررہ مدت کے دوران سرطحال کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے گا شاہ سلمان نے وزاعت داخلہ کو حضرت دی ہے کہ وہ نئی سرطحال کے حوالے سے دکھ کریں شاہ سلمان نے سعود شہریوں مقیم غیرگلکیوں اور سمائے قرضے کہا ہے کہ وہ فرد شناسی کے مظہرہ کریں اور وائرس سے بچاؤ اور حفاظتی تدابیر کی پابندی کرتے رہیں